السلام علیکم سٹوڈنٹس امیر کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیریس سے ہوں گے اور اپنے جو پیپرز کی تیاری جب وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے تو اب یہ جو ہے یہ میں نئی ریکارڈنگ کرنے لگا ہوں جس میں آپ کے جو میں کوئیسٹنز اگرہ کے آنسر کروں گا جو کہ میں نے آپ کے کچھ تینوں سے نوٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو جب وہ آپ کے سامنے چل رہی ہے تو آپ لوگ کو اندازہ ہو رہا ہوں گا سامنے کون سی ویڈیو چال رہی ہے کیونکہ جب یہ ویڈیو سٹارٹ ہو جائے تو سب سے پہلے ہمیں شو کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو جب وہ کس کے بارے میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو کلیرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے جے کس کے بارے میں ہے کیونکہ ہم اس کے آنسر جب وہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ بول کے آنسر بتایا کر رہی ہے ریڈنگ کر کے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس پر ٹائم بہت لگتا ہے بوکس زیادہ ہے بھی یہ بی ایسی کی تو اس وجہ سے جانا وہ ایک ہی بوئیس جانا وہ لگا کے تو جلدی جلدی سے جو ویڈیو جانا وہ بنا کے آپ نے لگا دیتا ہوں آپ کو انجازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی بوکس کی ایم سی کیوز جانا وہ آپ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس چینل پر تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی جو آپ میں جب نئے ویڈیو ڈالوں گا تو وہ آپ کو نوٹیفکیشن شو ہو جائے گا کہ اس چینل نے ویڈیو نئے اپلوڈ کیا ہے تو اگر وہ آپ کے ریلیمنٹ ہے تو وہ اپلوڈ ویڈیو کو دیکھ کے لائک لازمی کریے گا اور اگر نہیں بھی ریلیمنٹ تو جس سپورٹ کے لیے لائک کر دیجئے گا لائک سپورٹ کام آ رہے ہیں ویڈیوز پر تو ٹھیک ہے تو چینل کے جو سبسکرائب ہے وہ لازمی کر دیجئے گا تو نمبر وان جو ابھی کچھ تن پہلے جو ہے وہ نائن جلائی کو جو ہے وہ ایٹ جلائی کو یہ کتنی میٹنگ یہ یونیورسٹیز اوپن ہونے کے حوالے سے تو آپ کو انتظہ ہو گئے کہ آپ یونیورسٹیز جائے وہ تقریبا جانب فیفٹین سبتمبر کو جا کے یونیورسٹیز اوپن ہوں گی ٹھیک ہے تو دیکھیں اب حالات ایسی ہیں کہ ٹریڈیشنل پیپر تو آپ کے سبتمبر تک ہو نہیں سکتے تو اب چانسز کافی زیادہ ہو گئے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ اب آپ کی اونلین اگزیمز لے گی ٹھیک ہے کیونکہ اگر اونلین اگزیمز نہیں ہوتے تو پھر آئیٹنگ آپ کا ایک سال جانا وہ ویسٹ ہو جائے گا کیونکہ دسمبر میں جا کے پیپرز ہوں گے پھر ایک دو منت بعد ریزیلٹ آئے گا تو پھر تقریبا جانا وہ اگلے سال کی مارچ اپرل تک آپ چلے جاؤ گے ٹھیک ہے تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ لوگ دعا کریں کہ آپ کے اونلین پیپرز ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بہتر ہے آپ کے لیے تو اب کچھ لوگ جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونلین پیپر نہیں ہو گے اب زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے اونلین اگزیمز ہوں گے کیونکہ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی نوٹیفکیشن گندر شو کیا تھا اگر یونیورسٹی جانا وہ پندرہ جولائی تک اوپن ہو گئی تو پیپر جانا پھر وہ ٹرائیڈیشنل میترز ہے یونیورسٹیز کے اندر کالجز کے اندر لے لیں گے ٹھیک ہے پھر اونلین پیپرز لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب آپ کو اندازہ ہو گئے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبتمبر کو سکولز کھولیں گے یونیورسٹیز کالجز وہ بھی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کنفرم نہیں کہ سبتمبر کو بھی اوپن ہو تو اس لئے پنجاب یونیورسٹی جب وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کے اونلین ایکزیمز کب لینے ہے اور کیسے لینے ہے تو کافی جو بچے ہیں وہ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ رہے تھے جی پیپرز کیسے لینے ہیں ایم سی کیوز کیسے آئیں گے کس میتھرڈ سے لینے تو یہ ابھی تک میتھرڈ انہوں نے کچھ بھی نہیں ڈیفائنڈ کیا میتھرڈ ویسے دو تین ہے اگر ایک تو گوگل شیٹ بنا کے آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے اوپر جب وہ ٹائم رب گرہ لگا دیا جائے گا ایک ایم سی کیوز کے لیے تقریبا جب وہ سکسٹی سیکنڈز یا نائنٹی سیکنڈز دیے جاتے ہیں تو یہ سکسٹی مارس کا پیپر آپ کا ہوگا تو وہ نمبر گرہ چاہنا وہ مینج کر لیں گے بس آپ لوگوں نے کوشش کرنے کہ آپ سب ایم سی کیوز کے آنسر جائے وہ بلکل ٹھیک کریں تو ایک دن ایک وہ یہ بھی ہے جی کہ آپ ایک سیف اگزیم براؤزر ہے پتہ نہیں کہ وہ یہ یونیورسز والے فولو کرتے ہیں یا نہیں وہ یہ ہے جی وہ براؤزر جو ہے نا وہ آپ کے لیپٹوپ پہ اوپن ہو جاتا ہے ساتھ آپ کے ٹائمر چال رہا ہوتا ہے تو آپ اس پہ ایک وز دیتے ہو جب آپ نے اس براؤزر پہ چلے جانا ہے تو پھر آپ لیپٹوپ یہاں کمپیوٹر کے اندر اور کوئی بھی چیز اوپن نہیں کر سکتے اگر اوپن کریں گے پھر وہ پیپر آپ کا کینسل ہو جائے گا اور وہی اتنا جتنا آپ لوگوں نے کیا اتنا سبمیٹ ہو جائے گا باقی جو آپ کا پیپر رہ گیا وہ رہ گیا ٹھیک ہے تو یہ کافی طریقے ہیں جو ایم سی کیوز کا جو پیپر سے لینے کے لیے تو اس چیز سے آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا تو باقی اب دیکھیں کہ ایک اور بہت زیادہ مسئلے آ رہے ہیں کہ لوگ جانا وہ نئے آتے ہیں اور کمنٹ میں بولنے لگ جاتے ہیں جی سر میت کے ایم سی کیوز دے دیں فزیکس کے دے دیں پرشن کے دے دیں سائیکالوجی کے دے دیں تو یہ سارے ایم سی کیوز جانا وہ آپ لوگ پلے لسٹ میں جا کے دیکھا کریں میں نے ایک پلے لسٹ پہ بھی آپ کی پوری ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھایا میں نے کہ آپ نے کیسے اپنی اپنی بوکس کے ایم سی کیوز دیکھنے ہیں اس چینل پر ٹھیک ہے تو وہ کام آپ لوگوں لازمی کریں اور یہ کہ بوکس بہت زیادہ بھی یہ بی ایسی کی تو کافی ایم سی کیوز بنانے پڑتے ہیں ہر چیپٹر کو ریڈ کر کے اس چیپٹر میں سے جتنی بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ نکال لے جاتے ہیں تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ویڈیو بنانے میں ایم سی کیوز نکالنے میں پھر اس کو لکھنے میں تو اگر میں آپ دیکھیں انگلیش جو ہے نا وہ ٹائپ کرنا آسان ہے ٹھیک ہے وہ جو انسان ہے وہ ٹائپ کافی جلدی تقریباً کر لیتا ہے ٹھیک ہے جو اردو ہے نا وہ ٹائپ کرنا کافی مشکل ہے اگر آپ اردو ٹائپن کریں گے نا یہ اگر میں آپ کو کر کے دوں گا تو وہ تقریباً جانا وہ ایک دن میں دو یا تین ویڈیو میں اپلوڈ کر پاؤں گا ٹھیک ہے تو واقعی بوکس کے کہاں بچے جائیں گے تو اس لیے آپ لوگ کائنٹی ارجسٹ کر لیں یہ رائٹنگ جیسے بھی ہے میں نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ میں نے خود جو اپنے موبائل پر ویڈیوز چلا کر دیکھی ہیں تو مجھے جو انا وہ کلیر نظر آ رہے ہیں ایم سی کیوز اور سب سمجھ بھی آ رہی ہے تو اس چیز کو جو آپ لو کائنٹی ذرا دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ ٹائم کیسا چل رہا ہے تو اس ویہے سے بس جلدی جلدی میں کافی بوکس چاہوں گو کور کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بچے جانا کافی پریشان ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے تو کائنٹی یہ چیز جو ہے نا یہ آپ لوگ ارجسٹ کر لیں انشاءاللہ باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ٹائم اگر ٹائم زیادہ ہمارے پاس ہوتا تو میں ایم سی کیوز آپ کو ٹائپ کر کے جو ہے نا اردو میں تو وہ آپ کے سامنے جاؤں وہ ٹائپنگ والے شو کرتا ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے جلدی جلدی میں ذرا جو ہے نا وہ رائٹ کر کے ایم سی کیوز جانا وہ اپلڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میری کوشش ہے کہ جتنے بھی زیادہ سبجیکٹس کور ہو سکے اتنے ہی زیادہ ہو جائیں لیکن پیپر کے اندر ایم سی کیوز جانا وہ ان کی سٹیٹمنٹس چینج ہو سکتی ہے اب لازمی نہیں کہ جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو لکھ کے دیتی ہے تو وہ سٹیٹمنٹ کے مطابق کی ایم سی کیوز آئے گا سیٹمنٹس وغیرہ چینج ہو سکتے لیکن باتیں وغیرہ وہی امپورٹن جو چیپٹرز کے اندر ہوگی نا باتیں وہی ہوگی ٹھیک ہے question آپ کا چینج ہو سکتا ہے لیکن answer جانا وہ آپ کو پتہ ہونا ہوگا اگر آپ لوگ نے یہ پوری ویڈیوز دیکھی ہوگی میرے والی یہ جو میں نے بنائی ہے تو وہ چیپٹر آپ لوگ ریڈ کیے ہوگے تو انشاءاللہ آپ کی جانا جانا وہ سارے ایم سیز ٹھیک ہوگئے تو بس اس چیز سے اپنے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے پیپنوں کے اچھے طریقے سے تیاری سٹارٹ کریں ایم سیز لازمی دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ جانا بکس کے پلے لسٹ جانا وہ چینل دیکھا کریں چینل کی اس کے اندر جانا وہ تمام چیپٹر وہ ہر بکس کے میں نے علیدہ علیدہ فولڈر بنائی ہویا ٹھیک ہے فزیکس کے میاد کے کمیسی کے تو تقریبا لیا وہ کمیسی